موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو ڈبل روٹی کے کواب یا نگیٹس روچری یہ دیکھیں بنانا سکھانا کٹلاس کے آئیں آپ جو بھی نام دے میں آپ کو سکھا رہے ہوں یہ دیکھیں دبل روٹی کے اپنے ایسے چھوٹے چھوٹے پیس کر لی لیں یہ ہے میں نے چھوٹے پیس لے لیں اور میں ان کو بلکل چھوٹا چھوٹا اس طرح کر لوں گے اور بلکل چھوٹا چھوٹا سا کر لینا چاہتے ہیں تاکہ یہ سوگ ہو کے زیادہ وہ نہ بنے اس طرح میں تھوڑے سے زیادہ بنا رہی ہوں آپ چار میں بھی بنا سکتے ہیں تجربے کے لیے چار سے کم میں کیا بنیں گے بس اور میں بنانے میں زیادہ سے زیادہ دو چار کر رہی ہوں کہ بھئی کھلانے میں مزہ آتا ہے اپنی چیز بنایی ہے اور اس کو بلکل تھوڑا سا اس طرح سے پانی لے کے آپ نے نیسو کرنا ہے یہ زیادہ نہ یہ نرم ہونے پا یہ خراب ہو جائے اس طرح آپ نے اسی لکھ دینا ہے اور اپنے آپ نے یہ کی اڈے کی طرح کٹ لیں میں نے دو کیاگے کاٹی ہیں زیادہ کے لیے چار توس میں اپنے ایک لینے میں نے بارے کاٹ گئے اور میں نے کچھ میٹھے نالوں گے زیرہ میٹھے نمک میں نے زیرہ پیسی میٹھ سے کٹی میٹھے نمک کھل دی اور یہ تھوڑا سا پیٹھ کا مسائلہ ٹیس کے لیے میں نے کچھ میٹھے نمک کھل دیا مرچیں ہلدی سب کو جو ہی نورمل چیزیں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں ڈالتی ہیں یہ دیکھیں میں نے پیاز آپ کو دکھائی ہے پیاز ہری مرچیں ہلدی نمک کسی میں زیرہ اور کٹی میٹھ اور چاٹ کا مسائلہ ڈال دیا اب یہ میں تھوڑا سا بیسن ڈالوں گے آدھا پاؤنا کپل دے اس کو اوبرچی طرح پانی ڈال کے اسی میں بلکہ اس میں چیزوں کے اس میں پانی مگیلا ہو جائے گا ذرا زہور سے ضرور پڑا ڈالیں گے بہت زیادہ اس کو بھیلا نہیں کرنا کیونکہ ڈو بن رہی ہیں اور میں اس میں تھوڑا سا تیل ڈالوں گے چکنہ ہٹ کے لیے ڈالوں گے چکنہ ہٹ کے لیے نا کیوں وہ بنجے یہ دیکھیں یہ میں ڈالوں گے یہ چکنا ہٹ ہو کے اور یہ دیکھیں میں اسے ہاتھ سے کروں گی تاکہ یہ اچھی سی دو بل جائے اوائل ڈالا اور اب اس میں میں یہ دیکھ سینٹ سے میں نے دولوٹی بھی ہو کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی نرم ہو گئی ہوگی کچھ میں ایسے اور مسل لوں گی یہ دیکھیں میں ایسے اور مسل لوں گی اس طرح نا تاکہ موتے نہ رہیں اس میں ڈال کے اور اس میں ڈو بنا رہا ہوں پھر یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے شیف بنانی ہے اس کی میں نے یہ ہاتھوں پر تیل لگایا اور یوں تھوڑا سا لیا اور ایک کواب جیتنا جیتنا بھی جیسی آپ شیف بنانا چاہیں اب اس کو یوں کر دیں سفائی سے نا یہ آپ نے اس طرح بڑھا بڑھا اس طرح بنانا ہے اس طرح بنانا ہے ادھر میں نے اوئل یہ درم ہونے رکھ جائے اور یہ بن جائیں گے یہ بیشن لگایا تو آپ یہ مست سمجھیں گے یہ کچھے رہنگے یہ اوئل سے ہی سے گرم ہو جائے تو میڈیم لو پہ آپ نے اس کو یہ کرنا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ڈالتی ہے ہم نے یہ بن رہا ہے تیل گرم کر دیا تھا اور اب میڈیم آج کر دی ہے یہ کچھا نہیں رہے گا بیشن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیشن ڈالائز میں یہ اندر سے کچھے رہیں گے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے ملک کر دیں آج کو بہت تیز نہ کریں جل جائیں گے اور یہ بہت تیز نہ کریں گے اور یہ بہت تیز نہ کریں گے اور یہ بہت تیز نہ کریں گے آپ کو دیں آپ کی ملک سے اچھی کرتا ہے ضروری نہیں کہ کسی کی آپ کو دیں اسے کوئی بنائیں جو وہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے جہاں گے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک اور ڈال کے دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ جانا شامی کواب بنا لیا ہے یہ آپ اسے اس لئے دکھایا ہے کہ آپ کوئی بھی شیف لے سکتے ہیں یہ کتنا زبردست لگ رہے ہیں اب آپ اسے چکنی سے کھائیں کیچپ سے کھائیں یہ آپ کی اپنی ملکی پر مناسیر ہے یہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ہری میٹھول روٹی کے کواب اس نے ایک جو آپ کہنا چاہیں کٹلیس یہ تیار ہو گئے جو آپ اسے نام دینا چاہیں یہ میں نے ایک شامی کواب کی طرح اس کی شیف دے لی اور یہ دیکھیں یہ لگا سکتے ہیں آپ بہت مصر تول بناد کیا آپ کو بنا گئے سوٹ اور کوئی ایسا خچا نہیں سب چیزیں آپ کی گھر میں ہوں گا اگر ڈبل روٹی آپ کی گھر آتی ہو وہ بھی ہوگی موسیقی